اسلام آباد وزیراعظم شہباز شریف نے عظم کا اظہار کیا ہے کہ حکومتی اخراجات کو کم کریں گے اور غریب عوام کے پیسے کو مزید ضائع نہیں ہونے دوں گا وزیراعظم کی زیرہ صدارت معیشت کی ترقی سے متعلق اجراس ہوا جس میں ملکی معیشت کی ترقی کے لئے آئندہ پانچ سال کا معاشی روٹ میپ پیش کیا گیا مہنگائی میں کمی غربت کی تخفیف اور روزگار کی فرہامی بھی روٹ میپ کا حصہ ہے واشگیٹن امریکہ نے اسسسٹن سیکیٹری ڈولنٹ لوگ کے خلاف الزمات کو مسترد کر دیا امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ ایک دو بار نہیں دس بار کہہ چکے ہیں اسسسٹن سیکیٹری ڈولنٹ لوگ کے خلاف الزمات جھوٹے ہیں تفصیلات کی مطابق واشگیٹن میں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر سے بریفنگ کے دوران امریکی کانگریس کمیٹی کے پاکستان سے متعلق سوالات کیے گئے اسلامباد پاکستان اور عالمی مالیتی فنڈ آئی ایم ایف کے درمیان قلیل مدتی کرز پروگرام کے جائزہ مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا جس کے بعد آئی ایم ایف نے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے پاکستان اور عالمی مالیتی فنڈ آئی ایم ایف نے خاد کارخان کو رائیٹی نرخ پر گیس کی فرہام بند کرنے اور ٹیکس چوری روکنے کے لیے اقدمات کی ہدایت کر دی الیکشن کمیشن نے سینٹ کی اٹھالیس خالی نشستوں پر انتخابات کا شیڈال جاری کر دیا ہے جس کے لیے پولنگ دو اپریل کو ہوگی الیکشن کمیشن نے ایوانی والا سینٹ کی خالی ہونے والی اٹھالیس نشستوں پر انتخابات کا شیڈال جاری کر دیا ہے جس کے مطابق اس کے لیے دو اپریل کو پولنگ ہوگی